نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہیں لا تحسبوہو نہ تم سمجھو اس کو یعنی اس واقعے کو شر لکم برا اپنے حق میں بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے یعنی اس واقعے میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے لکل امرم منہم مقتصبہ منالعسم جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمجھتا واللذی تولا کبرہو اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا منہم ان میں سے لہو عذابن عظیم تو اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے پہلے میں چاہوں گے کہ اس واقعے کی مختصر روداد آپ کے سامنے رکھتوں جو مختلف سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آیات اور الفاس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج متحرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے جس کا قرآن نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا آپ انہیں ساتھ لے گئے غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پڑاؤ کا کیا مطلب تھا کہیں ٹھائر گئے حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جسے ادھارہ لے کر گئی تھی کھو بیٹھی احساس ہوتے ہی فوراں اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا حودج اوٹ پر لادہ کرتے تھے حودج کیا ہوتا ہے جسے ڈولی نہیں ہوتی پالکی جس کو بولتے ہیں جس میں شادی کے بعد دلنے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کچھ لوگ اٹھاتے ہیں جنازے سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے اس لیے کہ اب پالکی تو کئی نظر نہیں آتی جنازے تو پھر بھی کہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے سٹریچر کہہ لیجئے بہرحال اس دور میں اونٹ پر بیٹھنے کے لیے عورتوں کو خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھنا ایک بڑا مشکت کا کام ہے اگر نہ پتا ہو تو کسی دن جا کے بیٹھ کے دیکھ کے آئیے تو وہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ عورتیں اس پالکی میں بیٹھ جاتی اور کچھ مرد اٹھا کے اس کو اونٹ پر رکھتے اور پھر سواری چل پڑتی بہرحال اس پالکی کو عربی میں ہوتج کہتے ہیں اسی دوران جب حضرت عائشہ اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ حاجت کے لیے گئی تھے تو دور گئی تھی تو پیچھے سے جو ہوتج اٹھانے والے تھے وہ آئے اور انہوں نے ہوتج اٹھایا اور اونٹ پر رکھا اور گئے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے اسے اونٹ پر رکھ دیا ہوتج کے حلکے پن پر نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ ابھی نہ عمر تھی بدن بوجھل نہ تھا چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہوتج اٹھایا تو اس لیے ہلکے پن پر بھی تاجب نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو شاید انہیں پتہ چلتا کہ اندر کوئی نہیں بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہارڈ ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے عمر پر غالب ہے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی سو گئی ہوئی اتنے میں ایک صحابی جن کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہوئیں وہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجون پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کا کام یہ تھا کہ کافلہ جب روانہ ہو جاتا تو یہ پیچھے سے سب جگہ گھومتے تاکہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ پہنچا سکیں انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے پردے کا حکم کب نازل ہوا تھا وضوہ احزاب کے بعد سورة الہزاب میں اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ جب تم ان سے یعنی ازواج متحراز سے کچھ چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو لیکن سوتے ہوئے ان کا موہ وہ کھل گیا ہوگا پہچان گئے انہوں نے انہا لیلہ پڑی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے گھر تو جانا تھا حضرت صفوان نے انہا لیلہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آگئے یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا لشکر پڑا اور ڈال چکا تھا یعنی اگلے سٹاپ پہ رکے ہوئے تھے سب انہیں اس قیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تفسرہ کیا اور اللہ کے دشمن عبداللہ بن عبی کو بڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے اس کے کرب پنہا کو آیاں اور نمائاں کیا یعنی بدکاری کی تحمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا تحمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور ادھیرنا اور بننا شروع کیا یعنی بہت سی چیزوں کو ملا جلا کے ان پر الزام کیا لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ اس شخص کے ساتھ برا فیل کر کے آئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی اسی لئے یہ پیچھے رہ گئی اور اب ان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں عبداللہ بن عبی کے جو دوسرے ساتھ ہی تھی وہ بھی اس بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے یعنی خوب سکینڈل پھیلا جب مدینہ آئے تو ان تحمت تراشہ نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہتے لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے الہدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا بعض نے اشاروں سے بعض نے سراہت سے مشورہ دیا کہ آپ الہدگی اختیار کر لیں لیکن حضرت عسامہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں دشمنوں کی بات پہ کان نہ دھریں اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن عبی کی ایزار آسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت سعید بن واز اور عسید بن حزیر نے اس کی قتل کی اجازت چاہی یعنی چونکہ بہت بول رہا تھا آپ کے خلاف تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی عذیت سے نجات دے تو دو لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کو جا کے ختم کر دیتے ہیں لیکن حضرت سعید بن عبادہ پر جو عبداللہ بن عبی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آگئی دونوں حضرات میں ترش کلامی ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے آپ کو معلوم ہے عوصر خزرج قدیم زمانے سے آپس میں لڑتے رہتے تھے تو یہ دونوں لوگ مختلف قبائل سے تھے آپس میں ہی علج پڑے کیونکہ عبداللہ بن عبی کا جو قبیلہ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارے ساتھ اس کے قدل سے زیادتی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل سے انہیں خاموش کیا اور خود بھی خاموش ہو گئے وہ معاملہ پھر وہی پر رہ گیا ادھر حضرت عائشہ کا حال یہ ہے کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں انہیں اس تحمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستہ کے ہمراق قضاء حاجت کیلئے میدان میں گئی اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئی اس فرونوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی حضرت عائشہ نے انہیں اس حرکت پر ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرب میں شریک ہے تحمت کا واقعہ بتا دیا حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئی اور صورت حال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نہ نیند آئی اور نہ آنسو رکے وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کے فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالی انقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا اگر خدا نہ خاصتہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالی سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں لیکن والدین کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹ گئی یعنی ہے بلکل جھوٹ لیکن اتنی کسرہ سے سنی گئی ہے کہ یوں لگتا کہ سچ ہو گئی اور آپ لوگوں نے اسے بلکل سچ سمجھ لیا ہے اس لئے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کرلوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لئے اور آپ لوگوں کے لئے وہی مثال ہے جسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ أَلَا مَا تَصِفُونَ صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا پھر جب آپ سے نزول وحی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرہ رہے تھے آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ آدھا کرو انہوں نے کہا اپنے دامن کی براد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد اور وسوق کے سبب قدر ناز کی انداز میں کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی صرف اللہ کی حمد کروں گی اس موقع پر واقع عفق سے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ صورت نور کی یہ دس آیات ہیں جو ان اللہ زین جاؤ بالعفق سے شروع ہو رہی ہیں اس کے بعد تحمد کے جرم میں مستح بن اساسا حسان بن ثابت اور حمنا بن تجہش ان تین لوگوں کو اسی اسی کوڑے لگے دو مردہ ذرات تھے اور ایک عورت لیکن عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھ ہی ان کو کوڑے نہ لگائے گئے حالانکہ ابتدا وہیں سے ہوئی اور انہوں نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا اس سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے آخرت کے عذاب سے تخفیف اور کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور عبداللہ بن عبی کو اللہ تعالی نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا یا پھر وہی مسئلہ اتکار فرما تھی جس کی وجہ سے اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہ کیا گیا اسی طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضاء شک و شبہ اور قلق اور استراب کے بادلوں سے ساف ہو گئی پورے مہینے تک مدینہ میں ایک عجیب پریشانی کا سامان رہا اس سے آپ یہ بھی اندازہ رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا اگر علم ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی اب پہلے ہی مرتبہ کہتے میں سب کچھ جانتا ہوں اور معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے عبداللہ بن عبی پوری طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا ابن عساق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑھ بڑھ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے اتاب کرتے اس کی گرفت کرتے اور اسے سخصص کہتے اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرت عمر سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اس کے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ خود اسے قتل کر دیں گے حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے بہت زیادہ باورکت ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت وقت دشمن کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر انسان حق پر ہے اور سچائی پر ہے تو ایک وقت خود ہی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اسباب درست کر دیتا ہے لیکن اس کے لئے صبر چاہیے ہوتا ہے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے اب آپ آیات کو دیکھیں اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ بِشَقْ وَلُوْقِ جُوْلَائِ بَوْتَانِ عِفْق جو ہے یہ جھوٹ اور بہتان سے زیادہ سخت لفظ ہے عربی میں لفظی معنی ہوتا ہے بات کو اُلٹ دینا قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا فَأَنَّا تُعْفَقُونَ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں اُلٹا دیے جاتے ہیں حقیقت کے خلاق کچھ سے کچھ بنا دینا قطعی جھوٹ اور افترح کے معنی میں بولا جاتا ہے سرہ سر الزام کے معنی بے شک وہ لوگ جو لے آئے سرہ سر الزام عصبتن ایک گروہ ہیں من کم تم ہی میں سے تمہارے اندر کے لوگ ہی ہیں باہر کے نہیں یہ اندر کے لوگ سے مراد کیا تھے مستح بن اساسا حسان بن ثابت اور حمنا بن تجہش اسی طرح منافقین میں سے عبداللہ بن عبی کیونکہ یہ لوگ بھی اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے زید بن رفعہ لا تحسبوہو نہ تم سمجھو اس کو یعنی اس واقعے کو شر اللہ کم برا اپنے لئے آپ دیکھیں کہ اتنا تکلیف دے واقعہ کہ پورا معاشرہ ایک لپیٹ میں آیا ہوا ہے پریشانی میں ہے بہت ڈیٹیلز آتی ہیں روایات میں اس کی جن کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں صحابے کرام پریشان ہیں ہر شخص پریشان ہے یہ کیا ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے لئے برانا سمجھو کیا سبق ملتا ہے اس سے کہ بساوقات حالات اگر شدید مخالف بھی ہوں بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہو بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو تو انسان کو اس میں بھی مطمئن رہنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لئے کوئی خیر کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے ضرور کچھ بتانا چاہتا ہے نظر کس پر رہے سبق سیکھنے پر نہ کہ پریشان ہونے پر ہم عموماً پریشان کن حالات میں سبق نہیں لیتے صرف پریشان ہوتے ہیں اور وقت ضائع کر دیتے ہیں ایک شخص کا میں کال پڑھ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے پروپیگنڈے اور مخالفت کو ایک منٹ بھی مت دو ان کی باتوں کو اہمیت دینے کے لیے ایک منٹ بھی مت دو اس کا واحد حل کیا صرف اگنور کرو کیونکہ بہت سی باتیں جب ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تو بہت بہت ہلکی ہو جاتی بہرحال یہاں اس واقعے کو کیا کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں منافقین نے تو تم پہ بہت بڑا وار کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے لیے اس کی عزت ہی تو سب سے بڑی چیز ہوتی اور اگر کوئی عزت پر ہی عملہ کر دے عزت ہی کسی کے خاک میں مل جائے رول جائے برباد ہو جائے تو باقی کیا بچتا ہے تو منافقین جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے مسلمانوں کی کامیابیوں سے اوپر تلے وہ کسی ایسے نقصان کے انتظار میں تھے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں کہ جن میں ان سے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا یعنی اخلاق فرمایا کوئی بات نہیں بل ہوا خیر اللہ کم یہ تمہارے حق میں اچھا ہے بلکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کڑوی دوا پلاتی ہے اور بچہ اس سے نگلنے کے بجائے اگلتا ہے تو ماں کہتی ہے نہیں اسے مت اگلو یہ پی جاؤ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے یہ کڑوہ شربت تمہاری صحت کے لئے ضروری اسے پی لو اسے لے لو تو ہو سکتا بچے کی نظر میں ماں بہت ظالم ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ اس ظلم کے بغیر اگر اس کو ظلم کہا جائے تو صحت نہیں ہو سکتا تو ایک بڑے فائدے کے لئے ایک چھوٹی قربانی وقتی قربانی اچھی ہے فرمایا لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ ہر ایک کے لئے ان میں سے ان میں سے کن میں سے مقتصبہ جو اس نے کمائی کی من الاسم گناہ میں سے یعنی اس الزام تراشی میں جن جن نے حصہ لیا ان کو کیا ملے گا اس میں سے جتنے لفظ اس نے بولے جو کچھ جس نے جتنا کیا اتنا ہی حصے دار بنا اس میں سے اچھا یہ تھے کون مستح کون تھے حضرت ابو بکر کے اپنے رشتے دار جن کے پورے گھرانے کی آپ کفالت کرتے تھے اس احسان کا بدلہ کیا تھا الزام تراشی وہ ان کے دل پہ تیر چلاتا رہا لیکن حضرت ابو بکر نے کوئی تعلق منقتے نہیں کیا اور نہ ہی مدد بند کی پھر اسی طرح حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام ہیں اور تیسری ہے حمنا بنت جہش جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے حضرت عائشہ کی سوکن کی بہن سوکن خاموش ہیں ایمان اور تقویٰ کا میار دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کہا ورنہ ایسے مواقع تو بہت اہم ہوتے ہیں کسی کو نظروں سے اتارنے کے لئے لیکن جن کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ ایک لفظ بھی غلط نہیں بولتے کسی کے خلاف کیونکو پتہ ہے کہ خدا کو جان دینی ہے اور جو بولا جا رہا لکھا جا رہا ہے اور حساب ہوگا اللہ کے ہاں ایک ایک لفظ تو لاجائے گا بے سوچے سمجھے کچھ نہ نکالا جائے لیکن وہ اپنی بہن کی طرف داری کرتے ہوئے آپ کے خلاف بول رہی تھی فرمایا جس نے جو کیا اپنے لئے کیا اور وہ اس کو حصہ مل جائے گا لکل امرم بللزی اور وہ شخص کون عبداللہ بن عبی تولا جس نے حصہ لیا متولی ہوا ذمہ داری لی کبرہ ہو اس کی بڑی بات کا منہم ان میں سے لہو عذاب و نظیم اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے کہاں کا عذاب بڑا ہے آخرت کا لولا کیوں نہیں اب اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں سے کہتے ہیں لولا کیوں نہ ہوا ایسے اس سمعتموہ جب تم نے سنا تھا اس کو یعنی یہ واقعہ جب تم نے سنا تھا یہ بات جب تمہارے کانوں سے تکرائی تھی ظن المؤمنون والمؤمنات کیوں نہ گمان کیا مؤمن مردوں اور عورتوں نے بے انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ خیراً بلائی کا اپنے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا اپنی بات تو نہیں تھی لیکن حضرت عائشہ کی بات کو یا اس واقعے کو کیا قرار دیا گیا ان کی اپنی بات تم سوچو اگر تم اس جگہ پر ہوتے تو یہی کچھ کرتے یعنی اپنے لوگوں اپنی ملت اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا کہ جو صورت حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کے ساتھ پیش آئی اگر ان دونوں میں سے تم میں سے کوئی ایک ہوتا تو تم اپنے بارے میں کیا سوچتے کیا سمجھتے کہ ایسا ایک تنہائی کا موقع پاتے ہی سوائے برا کام کرنے کیا اور کچھ نہ کرتے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا مزاج کیا ایسا ہی ہوتا ہے ایمان والے کیا ایسا ہی ہوتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سے جب پوچھا گیا حضرت عائشہ کے بارے میں حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ میرا مقابلہ حضرت زینب سے ہی رہتا تھا کیونکہ عمر کے اعتبار سے اور باقی بہت سی چیزوں میں وہ ان کے قریب تر تھی لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کی سوا اور کچھ نہیں جانتی اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ صرف خدا کا خوف حضرت عائشہ خود بھی جب حضرت حسان نے ان کو جو کچھ بھی کہا لیکن ہمیشہ بعد میں عزت اور توازوں سے پیش آئیں اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو پھر اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے پھر اسی طرح باقی لوگوں کے پاس بھی جب ایسی بات آئی ایسا واقعہ سامنے آیا تو انہوں نے بھی آپس میں جیسے گھر میں ایک بات سن کے انسان آتا اور ڈسکس کرتا ہے تو بات صحابہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اگر تم اس جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے تو تم عائشہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو یعنی ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر عائشہ کی بجائے تم وہاں ہوتی ایسی سیچویشن میں تو تم کیا کرتی تو عائشہ تو تم میں درجہ میں کہیں بڑی ہوں تو ان کے بارے میں کیسے سوچ لیا گیا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتی یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب ان پر الزام تراشی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتانے سریح کیوں نہ قرار دیا وَقَالُوا هَا ذَعَفْقُم مُبِين اور کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے لَوْ لَا جَاؤُوا کیوں نہ لائے علیہ اس پر بے اربات شہدہ چار گوا چار تو کیا انہوں نے ایک گوا بھی پیش نہ کیا اس پر فَإِذْلَمْ يَأْتُوا بِشُحَدَا پھر جب وہ گوا اللہ نہیں سکے فَأُلَائِكَ اِنْدَ اللَّهِهُمُ الْقَازِبُون تو اللہ کے نزدیک یہ خود ہی جھوٹے ہیں کون الزام لگانے والے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ البتہ چھو جاتا تم کو فِي مَا عَفَزْتُمْ اس معاملے میں جس میں تم پڑ گئے تھے فِي ہی اس میں عذابُنْ عظیم بڑا عذاب یعنی یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے تمہیں اس بڑے کرائسس سے احتیاط سے نکال لیا ورنہ اگر وہ فضل نہ ہوتا تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس کے نتیجے میں بہت بڑا عذاب تم پر آتا اس تلقونہو جب تم لے رہے تھے اس کو بِالسِنتِكُمْ اپنی زبانوں سے انہیں سنی سنائی پہ آگے بات کر رہے تھے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاحِكُمْ تلقونہ کا مطلب کیا جلدی سے لے اڑنا تھوڑی سی بات سنی پوراً آگے بیان کر دی وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاحِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمْ جس کا تم کو عِلْمْ نہ تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سکینڈلز کے معاملے میں خاص طور پر کسی سنی سنائی بات پہ نہ یقین کرنا چاہیے اور نہ آگے بیان کرنا چاہیے کل جو کمنٹس آئے ہیں میرے پاس اس میں کسی نے لکھا ہوا ہے کہ آج کل ہمارے باشرے میں عموماً اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی دل پسند گفتگو کیا ہے پسندیدہ ترین موضوع گفتگو کا کیا ہوتا ہے لوگوں کو ڈسکس کرنا اور اس میں بھی ان کے سکینڈلز کو ڈسکس کرنا کہ کون کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور کون کس کے ساتھ کس درجے تک انواللڈ ہے حالانکہ اللہ کے ہاں ایسا کرنے والے سخنا پسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے نا کافی ہے انسان کے گناہگار ہونے کے لیے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگی بغیر تحقیق کے بولے اس پیمانے پر ہم سب ذرا سوچیں اپنے اخلاق کو جب کبھی ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں کسی کی ذات کے بارے میں جو ناپسندیدہ بات ہے تو ہمارا دین ایمان اخلاق کہاں ہوتا ہے ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہمارے پاس کیا جواز ہوتا ہے کہ ہم اسے آگے بیان کریں یہ بہت قابل غور بات ہے اس لیے کہ معاشرے میں جتنے فساد لڑائیاں جگڑے باتیں ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ عموماً لوگ اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں ادھر سے سنا ادھر بیان کر دی ادھر سے سنا ادھر بیان کر دی گفتگویں عام طور پر ہوتی کیا ہے صرف لوگوں کو ڈسکس کرنا تو جو چیز دیکھی نہیں خود اور جس چیز کا یقین نہیں اسے آگے کیسے بیان کر دی متفق علیہ حدیث ہے انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایک کلمہ کہتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے بہت چھوٹی بات کی میں نے لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے جتنی گہرائی زمین آسمان کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض وقت کسی بات کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی کچھ حقیقت نہیں ایک شخص کو شک پڑا اور اس نے اس کو آگے بیان کیا یقین کی انداز میں دوسروں نے اس کو بالکل سچی یقینی بات کے طور پر لیا اور آگے بیان کر دیا اور پھر وہ ایک بات ایسی بن گئی کہ جھوٹ سچ ہو گیا اور کتنے ہی لوگ اس میں ملوث ہوتے چلے گئے ہو سکتا ہے ایک شخص کا اپنا کوئی پرسنل گریج ہو کوئی حسد ہو کوئی اور وجہ ہو اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہو فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا اور تم اس کو بڑا آسان لے رہے تھے بہت لائٹلی لے رہے تھے ایسی باتوں کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے اور اگر کوئی منع کرے تو کہے لوگ کیا ہو آم تو جس فر انجوائیمنٹ ایسی بات کر رہے تھے بہت معمولی آسان چیز سمجھ رہے تھے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اس لئے وہ شیر آپ نے سنا ہوگا نا زفر آدمی اس کو نہ جانئے گا ہو کیسا ہی چاہے فہمو زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا کہ جو خوشی کے وقت بھی خدا کو بھول جائے اور غصے میں بھی خدا کو بھول جائے اور ناروا باتیں زبان سے نکالتا چلا جائے وَلَوْ لَاِسْسَمْهِ تُمُوْهُ کیوں نہ ایسے ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو قُلْ تُمْ کہا تم نے مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِحَاذَا ہم کو تو ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے اتنا سمپل الفاظ میں بیان کر دیا کہ جب تم نے یہ حضور قصہ سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہا نہیں ہی نہیں چاہیے سبحانکہ پاک ہے تُو حَاذَا بُحْتَانٌ عَزِيمٌ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے دیکھئے کہ کس کی صفائی بیان ہو رہی ایک عورت کی ایک خاتون کی کہ اس پر لگنے والے الزام کو اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کیوں نہ تم نے کہا کہ حَاذَا بُحْتَانٌ عَزِيمٌ یہ بہت بڑا بہتان ہے سنتے ہی کہہ دیتے يَعِذُكُمُ اللَّهِ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کیا اَنْتَوْدُو کہ پھر نہ لوٹنا لِمِسْلِحِ اس جیسی بات کی طرف ابدا کبھی بھی آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہوں اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر ایسا کبھی نہ کرنا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں انتشی الفاحشہ کے پھیلے بے ہیائی ایسے سکینڈلز خوب پھیلیں جو ان کی نشر و اشاعت چاہتے ہیں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں فِي الَّذِينَ آمَنُ ایمان والوں میں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسی باتیں پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے ایسی باتیں ڈسکس کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہے عذابُنْ عَلِيمٌ کہاں فِي الَّذِينَ آمَنِ آخِرَةِ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کسی کو ان لفظوں میں یاد کرے ڈسکس کرے اس کی دنیا میں بھی سزا ہے ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوائی سے نہیں بچ سکتے دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی والآخرت میں کیونکہ وہ دوسروں کی عزت نوچنے والے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حقیقت تو صرف اللہ کو پتا ہے تم کو نہیں معلوم اور تمہیں نہیں پتا کہ ایک ایک ایسی بات اور حرکت اس کی اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کتنے گھرانے بعض اوقات اس سے ٹوٹتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا ایندھن بن جاتی ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو کیا ہوتا تم بہت بڑے فتنے میں پڑ جاتے وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے کہ اس نے تم کو اس مسئیبت سے نکان لیا بہت سوقات ہوتا نا کہ کسی کو کوئی واقعہ آپ کو پتا چلے تو لوگ لغب چیز میں پڑ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کرنا کہ یہ دیکھتے اچھا ہے وہ کیسے ہوا اس کینڈلز میں مزے لینے لگتے اور اس چیز سے روکا گیا ہے کیوں کہا گیا واقعہ عفق میں کہ لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبْ مِنَ الْإِسْمْ ہر شخص نے اس واقعے سے گناہ کا ایک حصہ پا لیا جس نے جتنی زبان کھولی جو شک کیا جو گمان کیا جو بولے جو لوگوں تک بات پہنچائی ایک بولے جتنوں تک پہنچی وہ سب اس کے حصے کھاتے میں پڑ گئے کبھی کسی کی کوئی ایسی بات پتا چلے تو بس اس کو مر رو کراما ہماری غرض نہیں اس سے ہم اگر اس کی مدد کچھ کر سکے تو کر دے نہیں بھول جائیں اس بات کو کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِّعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُ یہ تشیع الفاہشہ ہمیں آتا ہے تشیع الفاہشہ فاہشہ کی اشاعت فہاشی کی اشاعت فہاشی کو پھیلانا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بتائیں گے آپ کیونکہ ان لوگوں کے لیے دردناہ کا ذاب ہے جو فہاشی پھیلائے اس حکم کو پتا ہونا چاہیے ہم سب کو ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی میں بے دھیانی میں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور قیامت کے دن پکڑ ہو جائے کیونکہ بڑا اہم حصہ ہے ہمارے معاشرے کا اور عام طور پر لوگ اور بڑے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بعض وقت ترجمہ ہے بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے ہیائی کا چرچہ ہو اشاعت ہو پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے تو تم بہت بیانک نتائج کو پہنچ دیں تو فہشہ سے مراد سب سے پہلے واقعہ اف کے ریفرنس سے بتائیے کیونکہ کسی بھی لفظ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہاں دیکھئے کیا مراد ہے یہاں واقعہ افق میں کس چیز کو فہشہ کہا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس سے مراد افق ہے یعنی کئی معنی ہوتے ہیں فہشہ کے لیکن میں ترتیب سے چلوں گی پہلے اریجنل معنی میں پھر آگے آگے تو نمبر ایک کس سے مراد کیا ہے افق جس کو پیچھے کہا گیا نا ان اللہزین جاؤ بالعفق وہی یہ افق جو ہے پہشہ ہے اور افق سے مراد کیا ہے کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضا کرنا کسی کے خلاف بے بنیاد الزام تراشنا کیسے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف تراشا گیا تھا کہ وہ صفوان بن معطل کے ساتھ انوال ہوئی تھی کس نے دیکھا تھا کیا چار گواں تھے نہیں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک گمان کی بنیاد پہ ایک سکینڈل گھڑ لیا گیا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلایا گیا تو پہلی چیز کیا ہے جھوٹے باتیں اپنے گمان سے گھڑی ہوئی باتیں جس کو عام طور پر سکینڈل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا بھی سکینڈل گھڑ لینا کسی شک شبے کی بنیاد پر اور گھڑ کر اسے لوگوں میں پھیلانا تشیہ پھر کیا ہوتا ہے پھیلانا بھی اس کو یعنی پہلے تو مثلاً اگر کسی کے دل میں کوئی برا خیال آ گیا ہے نا تو یہ تشیہ نہیں ہے یا اس کے دل نے کہانی گھڑ لی یہ تشیہ نہیں ہے یہ ابھی تک ایک عفق ہے کہ جھوٹ گھڑا اس نے اب گھڑ کے اب آگئی ان جرسینوں نے کہا کہ گوسم شروع ہو گئی بیٹھ کے کھسر کھسر ہو رہی ہے آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں اگر کوئی ایسا شخص کہیں سے گزرے عقیبت ہو رہی ہے اس بات کو آگے پہنچانا یعنی بہتان لگا کر دوسروں میں عام کرنا اور بعض اوقات اس شخص کو کچھ نہ بتانا جس کی بات ہو اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کتنی عام ہے لوگوں کی پسندیدہ ترین ٹاک کیا ہوتی ہے لوگوں کی باتوں میں پسندیدہ موضوعات کیا ہیں آپ کی فلموں اور ڈراموں کی موضوعات کیا ہیں سہیلیاں بیٹھ کر کیا باتیں کرتی ہیں سوشل نجی گفتگووں میں کیا موضوعات آتے ہیں ہم سب سوچیں اور خود بھی ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کہیں زندگی میں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ کسی بھی مومن عورت یا لڑکی پر بے بنیاد بغیر کچھ دیکھے بغیر کسی پروف کے بغیر کسی دلیل کے صرف سنی سنائی پر اس کو آگے پہنچا دی ہم کو پڑی خبر کوئی کانوں میں تھوڑی بہت اس میں چار جھوٹ اور ملائے اور گھڑ کے واقعہ ایک پوری سٹوری بنا کے اس کو آگے پھیلا دیا کسی اور کو بتا دیا بہت ایکسائیٹڈ ہوئے تو میں پتا ہے ملانی کی بات کا اور اس نے سن کے اس کے پیٹ میں درد اٹھی اس نے آگے بتا دیا اب ایک سلسلہ روایت چل پڑا اور کیا ہو گیا یہ سب مل کر تشیع الفاہشہ ایک بے ہیائی کی بات تھی وہ پھیلتی چلی گئی اس کی اشاعت ہوتی چلی گئی ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردنا کذاب ہے معمولی بات نہیں ہے دنیا اور آخرت میں دردنا کذاب ہے اب دیکھئے کہ تین صحابہ جن میں خاتون بھی تھی ان کو اسی اسی کھوڑے پڑے ترس نہیں کھایا گیا ہمارے معاشرے میں اس کا تصوری نہیں ہم تو اتنے بھی نہیں کرتے کہ دوسرے کا مو بند کرے بس چپ کرو ختم کرو یہیں کرو کوئی ضرورت نہیں اس کو آگے کرنے کی ہم تو رکھتے بھی نہیں کسی کو بلکہ اس کو شے دیتے ہیں اور بتاؤ اچھا اور کیا اور اگر وہ سٹوری ادھوری ہو یا اس کا سر پیر نہ ہو تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تو کچھ شامل کرے کہ ہماری سیٹسفیکشن ہو یعنی ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے جب ایسی کوئی کہانی نہیں ملتی کہیں بھی چلیے ایک تو ہوتا نا آخری حد زنا کی کوئی بات اگر کوئی کسی کسی بھی لڑکی لڑکے کا غیر شرعی تعلق اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی تشریح الفاہشہ میں آتا ہے ان باتوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے چاہے آپ کو پتا ہو چاہے آپ نے اپنی آنکھ سے کچھ دیکھا ہو نہیں بولنا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ باتیں جب بہت عام ہوتی ہیں تو برائی کرنے والوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے اور یہ برائی برائی نظر نہیں آتی خوش نما بن جاتی ہے اور دوسروں کے لیے راہیں کھل جاتی یہ کہتی ہیں کہ ایک بیوہ خاتون کو یہ جانتی ہیں کہ بچے ہیں ان کے شوہر نہیں ہے ظاہرہ عورت کو کام کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور ہمسائے اور آس پاس کے لوگ صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں چاہے کہاں گئیں کس وقت نکلیں کس وقت آئیں کون آیا کون گیا کس قطرہ زیت کی بات ہے کہ ایک عورت خود اپنی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی ہے اور اگر اپنے کام سے بھی نکلتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں اس کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پھر چلو آپ کے دل میں کوئی شاک گزرا سگیا وہ آگے اس کو بیان کرنا یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور آپ کو خیال آیا کہ آپ اس کے پیرنٹس کو بتا دیں کہ وہ اس کو سنبھال لیں سمجھا لیں تو یہ تو ایک طرح سے خرخاہی بھی ہوگی لیکن پیرنٹس تک جانے سے بھی پہلے میں یہ سجسٹ کروں گی کہ خود ڈائریکٹ اس لڑکی کو سمجھائیں کیونکہ پیرنٹس کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دے ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ جو ہمارے معاشرے میں ایک نیا ٹرنٹ اب آ رہا ہے کہ ماں انہیں خود چھٹی دے دی کہ جاؤ جو چاہو کرو ہم یہ ذمہ داریاں کہاں سے ادا کریں کہ تمہارے لئے رشتے تلاش کریں خود ہی تلاش کر لو کیونکہ مغرب سے ہم بہت متاثر ہو گئے اور ان کی اچھی باتوں کو لینے کی بجائے یہ باتیں ہم کو زیادہ پسند آتی ہیں تو ایسی صورت میں میرے خیال میں زیادہ وائز اور اس کی مدد کریں اس مام نے بعض وقت لڑکی ہیں صرف بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ اس لڑکے کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے مثلا ہوتا کیا ہے ابتدا میں جسے فون پر بات ہوئی یا کوئی خط لکھا گئی یا کوئی اس طرح کی چیز شروع ہوئی پھر وہ لڑکا کہتا ہے آؤ مجھ سے ملو اب وہ نکل گئی اس کو ملنے کے لیے اب کسی نے دیکھ لیا اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آوگی تو میں تمہارے یہ خط تمہاری تصویر ہے تمہاری فلانی فلانی چیز فلان کو بیگ دوں گا یہ کروں گا اب وہ مجبوراً اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی چونکہ وہ دلدہ پاؤں رکھ بیٹھتی ہے نا پھر عورت کے لیے کمزور ہونے کے ناتے اس دلدل سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ایسی صورت میں ان بچیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بساہ اوقات آگے پھر سلتی چلی جاتی ہیں پھر جو تجسس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ویڈیو کا بتایا کہ بساہ اوقات لوگ تجسس شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں برا خیال آجے تو تجسس نہیں کرنا چاہیے خود قرید نہ کریں بعض وقت ہمیں چھوٹی موٹی شدبد لگ جاتی ہے ہم کوئی آدھی بادی بات کسی سے سن لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ جس کو نہیں بتا اس کو بھی پتا چل لیا اتج تمہیں نہیں بتا ہو تم کہا رہتی ہو معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے اچھا پھر اس کو آدھی کہانی خود سن رہا ہے یہ جو بول رہے ہیں سب تشریح الفائش سب فرشتے لکھ رہے ہیں سب تولہ جائے گا نام آمال میں یہاں ضرورت ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے یہ بات عباد الرحمان کی لسٹ سے بار نکل جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بیستی نہیں پسند کوئی کسی کے پیچھے پڑے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کیوں میرے بندے کے پیچھے پڑتے ہو کیونکہ وہ خود ڈھانپتا ہے نا بندوں کو خود معاف کرتا ہے تشریح الفائشہ میں اور چیزیں کیا آتی ہیں سکینڈلز انڈویجیل لیول پر اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ چونکہ ہمارے آس پاس موضوعات یہی بکھرے ہمیں اخباروں میں کہانیوں رسالوں ٹیلیویجن وغیرہ وغیرہ پر لہذا وہ اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں کہ اب ہم کو وہ برائی برائی نہیں لگتی اب ہم وہ خیالی کہانیاں حقیقت میں ڈوننا چاہتے ہیں وہ کہانیاں جو من گھرت ہم کو وہاں دکھائی گئیں لا يشہدون الزور اب چونکہ زور کو دیکھ چکے اب کیا چاہتے ہیں وہ حقیقت بن جائے کہ نفس آگے جاتا ہے نا یہ آیت آپ نے پڑھی والذین اللہ يشہدون الزور وہ لوگ جو جھوٹ کو نہیں دیکھتے جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے یعنی جھوٹی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ورنہ جھوٹ کہیں اڑتا تو نہیں نظر آتا کہ وہ نہیں دیکھتے اس کو یشہدون کے نمبر ایک معنی کیا ہے ووچ کرنا دیکھنا نمبر دو گواہ بننا یعنی جھوٹ کے نہ تو گواہ بنتے اور نہ ہی اس کو دیکھتے ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں جھوٹی باتوں سے چھوٹی کہانیوں سے کافی دن پہلے ایک انگلیش نیوز پیپر ہے کوئی یہاں پہ اور اس کا نیوز فورم تھا کچھ اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اور it was from one of the groups WAF کے نام سے war against rape war کے نام بہت بڑے بڑے اشتہار ہر طرف لگے ہوئے تھے war کے اور اس میں ہم بھی گئے اور ادھر کچھ امریکنز کافی لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے بھی اور بڑے بڑے سائیکیٹریس ڈاکٹرز اور سب نے اس کے اوپر جو ہے rape کے بارے میں جو ہے بہت بڑا پروگرام کیا تھا خواتین نے اور آپ دیکھئے کہ اس میں جو امریکنز نے جو رسرچ کیا ہوا تھا ایک پیمفلٹ تھا جو کوئی ہم میں سے پاکستانی پڑھ نہیں رہا تھا اس کو جب ہم نے اس کو اٹھا کے پڑھا کافی بڑے سے کاری بچارے ان کے اگنسٹ جو سارے اپنے انگریزی بولنے والے تھے ان کے اگنسٹ ہمارے جو دینی رہنمہ تھے کافی بڑے سے تھے اور بہت ہی سقیل اردو بول رہے تھے جیسی وہ آئے تو یونگسٹرز نے بہت ہاہو کرنا شروع کر دیا اور اس میں تفسوس ہوا کہ کچھ بڑی خواتین جو ہماری بہت ٹاپ ایکٹرسز ہیں ٹی وی وغیرہ میں جیسی سورہ نور کی تلاوت شروع ہوئی تو انہوں نے زور کا پاؤں زمین پر مارا اور انہوں نے کہا we protest قرآن does not solve our problems and then we were so desperate me and my sister we just took the mic and started talking جو بھی ہمیں پتا تھا اور جو بھی ہم بولنا چاہتے تھے ہم نے بولا اس پہ کافی کچھ ایکٹرسز وغیرہ تھے ان کو اثر ہوا اور وہ پیچھے آئے اور انہوں نے کہا we want to meet these girls یہ کہاں سے بات کری میں نے کہا یہ پیمفرٹس دیکھیں جو کچھ اس میں لکھا ہے یہی قرآن کی آیات ہیں یعنی کہ اتنی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں پڑا تھا میں سرسری طور پر جو کچھ پتا تھا تو اس پہ جو ہے وہ جو آدمی جن سے وہ ہیلپ لے رہے تھے اس وقت ہمیں جانا پڑا ظاہر ہے کیونکہ بہت دیر تک وہ لیٹ نائٹ چلتا رہا بعد میں ہماری فرنجز نے میں بتایا کہ وہاں تو کافی سیریس تھیں عورتیں اور ملنا چاہتی تھیں کہ یہ پرابلم جو ہے سالب ہو سکتا ہے ساتھ کچھ لوگ ینگسٹرز جو تھے اس میں سے وہ ملنا چاہتے تھے آپ لوگوں سے مگر آدمیوں نے یہ کہہ کہ یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہائرڈ لڑکیاں تھیں تو ان کی بات نہ کرو اب میں یہ اتنی ڈیٹیل میں سورہ نور پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں بیش ہم اس کو کمپیر اگر کر لیں انہوں نے بالکل اس میں یہ لکھا تھا کہ دو گروپس انہوں نے جو ہے بنا دیئے اور ایک گروپ کو ان چیزوں سے بالکل دو رکھا ایسی موویز سے ایسے سکینڈل سے جو آج کل ہوتا ہے ہمارے یہ ہالی وڈ وغیرہ میں بھی ان سب میں یہی کچھ ہے نا کہ کتنا what's on who's with who اور یہ فیض کس کے اور یہی لڑکیاں ہمارے کالیج میں ہماری بچیاں بھی یہی باتیں کرتی ہیں اور پھر اسی طرح وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں وہ سارا اس میں لکھا تھا کہ ان ساری چیزوں سے ہم نے کچھ بچوں کو دور رکھا اور وائلڈ موویز سے ریپ وائلڈ اور وہ بالکل ڈیفرنٹ نکلے اور جن کو ایکسپوس کیا ماشرے سے انہی میں جو ہے ریپسٹ بھی تھے اور اسی میں جو ہے اس قسم بھی خرابیاں بھی تھی I wish we open our eyes not انہوں نے جو ذکر کیا کہ ایک مجلس میں اسی طرح یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ قرآن کی تعلیم کا کام میں شروع میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور شاید 1990 یا 1991 کی بات ہے تو یونیورسٹی نے مجھے ریکمنٹ کیا ایک سیمینار پہ جانے کے لیے اور یہ یونیورسٹیز کا سیمینار تھا یعنی ہر صوبے کی پنجاب سے پرنٹیر سے سندھ سے ہر جگہ سے پروفیسرز جو تھیں یونیورسٹیز کی وہ وہاں شامل تھی تو مجھے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے رپریزنٹ کرنا تھا وہاں جو گفتگو شروع ہوئی اسی طرح سیمینار میں اور بہت دیر اسلام کے بارے میں مزاق اور ہنسی کا رویہ جاری رہا بہت تکلیف دے انداز میں سب کچھ تھا لیکن میں برداشت کرتی رہی کہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں آئی اور لڑنے جھگڑنے کو نہیں آئی جب سب بات کر چکے کیونکہ باری باری سب کو بولنا تھا تو جب میرے بولنے کی بات آئی تو میں نے قرآن پر کھولا اور صورت نور کھول لی اور اس میں چند آیات میں نے پڑھی شروع کی جو لیان کا مسئلہ ہے کچھ اسی سے ریلیٹڈ کچھ چیز چل رہی تھی تو اس پر لٹرلی یہ یونیورسٹیز کی پروفیسرز تھی لٹرلی انہوں نے مجھے کہا پلیز قرآن بند کر دیجئے پلیز قرآن بند کر دیجئے آپ ویسے کوئی بات کیجئے اس سے بات نہیں کیجئے آپ یقین کریں کہ میں یہ نہیں تھا کہ اس میں میری خوبیست ہی تھی کہ میں آؤ ایسے بھی بول سکتی تھی لیکن میں چاہتی یہ تھی کہ اس کی بات پہنچا ہوں جو ان کا اصل محسن ہے میں واپس آکے یہ کہ میں سو نہیں سکی میں بہت طبیعت خراب ہوئی بہت میں اپسٹ ہوئی اس سے پہلے میں بہت چھوٹے لیول پہ تھوڑا تھوڑا کلاسز کا کرتی تھی کرتی میں ہمیشہ رہی لیکن تھوڑا 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 اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق لیکن اس دن میں نے سوچا کہ انہوں نے قرآن بند کرایا ہے میرا میں نے اس قرآن کو بند نہیں ہونے دینا میں نے اس کو کھولنا ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک شدید قسم کا آپ کی زندگی میں ایک دھماکہ آتا ہے نا مجھے لگے کہ میری ہر چیز ٹوٹ گئی اندر سے اتنا شدید قسم کا جھنجوڑا مجھ کو آیا کہ میں نے کہا کہ اب میں نے اس پہ کام کرنا ہے چاہے مجھے کچھ قربان کرنا پڑے اور الحمدللہ اس کے بعد پھر آشتہ آشتہ جیسے ہوتا نا کہ ایک شخص کی جو ایک دیریکشن مل جاتی یہ میرے کرنے کا کام ہے اور پھر میں نے ریگولر بیسس پہ ترجمہ کی نائنٹی ون میں میں نے کلاس شروع کی پھر میں نے سوچا کہ میں اکیلی کہاں تک جاؤں گی اس کس کو قرآن پڑھاؤں گی کچھ اور لوگ بھی ہونے چاہیے جو آگے بڑھ کر میرا ساتھ دیں اور میرا کیا بلکہ اللہ کے دین کے لیے علمی بنیادوں پہ بات کریں کیونکہ خالی درست جو ہوتے ہیں جس میں دلیل نہ ہو وہ زیادہ نہیں ایفیکٹیو ہوتے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور وہ الٹر رییکشن کرتے ہیں جیسے ابھی اسی گروپ میں آپ نے دیکھا نا کہ ایک شخص دین ہی کی بات کر رہا لیکن لوگ رییکٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرا شخص بھی دین کی بات کر رہا اور لوگ سننے کو تیار ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ جب آپ قرآن کھول دیں گے اور مقابلے پر نہیں اس وقت نہیں جس مجلس میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ محول میں یہ چیز شروع کریں کیونکہ میں ہر وقت پلان کرتی رہتی سوچتی رہتی اندر سے ابلتی رہتی تھی کہ ہمارے مسلمان اور پڑھے لکھے اور ہماری نوجوان نسل کے رہنمہ ان کے دلوں میں اسلام اور قرآن کے لیے اتنا گراج ہے اتنی دشمنی ہے ہم کہاں جائیں گے یہ چین سے بیڑھنے کا وقت نہیں ہے کچھ کرنا ہے ہر وقت جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کی ذہن میں ریل چل رہی ہوتی ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے میں صرف دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تعالی اس کچھ کروا لے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اتنی یہ تو سال لگے گا اتنے لگے گا کئی سال لگ جائیں گے یہ جو میں نے ہفتہ وار ترجمہ کی کلاس شروع کی ہے ابھی تو بہت تھوڑے لوگوں تک میسیج پہنچا ہے تو میری ہمسائی تھی ان سے میں نے بات کی میرے دل چاہتا ہے کہ میں رمضان میں روز ایک ایک سپارہ کراؤں اور اس طرح پورا قرآن ہم ختم کر لیں تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو قرآن سے الحمدللہ ہماری عوام کو بہت محبت ہے اگرچہ کچھ لوگ اسے ریزسٹ کرتے ہیں جب ہم نے کیا تو بہت اچھا ریسپانس ہم کو بلا پھر اگلے سال میں نے سنا کہ اس کو دیکھ کہ بہت سارے لوگوں نے اور بھی الحمدللہ شروع کیا اور ایک رواج جیسے بن جاتا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ پھر جو ہی لوگوں نے اس خزانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اعتماد اور یقین بڑھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آستہ آستہ یہ چیز آگے جا رہی ہے لیکن تکلیف دے حد تک یہ بات ہمارے اپنے مسلمان وہی بات ہے بغیر علم والی یہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ جگڑے کر رہے ہیں دین میں اور کہ دین ہمارے مسائل حل نہیں کرتا اور دین میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور دین ہمیں کچھ نہیں دیتا عشق میں شکایات لاعلمی کی وجہ سے جی فاہشہ میں اور کیا آتا ہے اگر آپ اس آیت کے کانٹیکس میں نہیں دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی بولتا ہے لفظ فاہشہ کیا ذہن میں آتا ہے فاہشہ بے حیائی بے حیائی کیا ہے سکینڈلز کے علاوہ اس میں کیا آتا ہے اریانی بھی آتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اشتہارات میں کس طرح بے محابہ طور پر عورتوں کو اریان کر کے دکھایا گیا ہے کہ بساوقت واقعی دیکھا نہیں جاتا اور بڑے سے بڑے پوسٹرز سر عام لگے ہوتے ہیں تو ان پوسٹرز کو تیار کرنا ان کو لٹکانا ان کے تیاری اور لٹکانے اور بنانے میں مدد دینا اس کے لیے کام کرنا خواہ آپ آرٹسٹ ہیں خواہ آپ مزدور ہیں خواہ آپ کسی بھی طرح یہ سب کام کر رہے ہیں کوئی ایڈیاز لا رہے ہیں سب اس میں شریک ہیں اسی طرح اخباروں کے اندر ایسی تصویروں کا ہونا مائگزینز میں میں جب اس پچھلے سمر میں امریکہ گئی تو میں بہت حیران ہوئی ایک بات پر کہ یہاں سائن بورڈز میں عورتیں بہت کم نظر آئی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آئی ہیں بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں وہاں ہر تھوڑی پر پیلر ہے اس پر بہت بڑا پوسٹر ہے تو میں نے ایک دو تین لوگوں سے ذکر کیا میں نے کہا کیا وجہ ہے کہتے ہیں یہاں بقاعدہ ایک مومنٹ چلی تھی عورتوں نے ریزسٹ کیا تھا کہ ہمیں کمرشلائز نہ کیا جائے ہماری تصویریں نہ دکھائی جائیں اس طرح یعنی اس پر ایک ریاکشن آیا تھا خواتین کی طرف سے کہ یہ ہمارا غلط استعمال ہے ہماری عزت کی خلاف ہے ہم کوئی چیزیں بیچنے کی چیز ہیں ہمیں بیچا جا رہا ہے ایک طرح سے ایک طرح نے عورت کا خود بکنا اور ایک تصویر کا بکنا بھی تو اس کا اپنا ہی بکنا بحثیت مسلمان کے مومن کے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے صرف یہ کہہ کے کہ یہ ہماری اخبار کی پالیسی کے خلاف ہے یا ہماری فلان پالیسی پالیسی کس نے بنائی ہم خود انسان بنانے والے ہیں جہاں میڈیا کے ذریعے وہ سب چیزیں جو ایک وقت میں بہت برا سمجھی جاتی تھی یعنی عقل انسانی بھی اس کو برا سمجھتی تھی اب وہ دیکھ دیکھ کے برائی کو نگاہیں اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ کچھ برا لگتا بھی نہیں جب یہ کہا گیا کہ تو یہ صرف لیونگ یا ہیومن بینگ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ تصویریں بھی تو وہی چیز ہے نا اسی کو رپریزنٹ کریں بلکہ تصویر تو عام سائز سے بھی کئی گناہ بڑی ہے اور زیادہ آئی کیچنگ ہے یعنی آپ لباس خریدنے جائیں خواتین کے موڈلز وہ ڈمیز بنا کر کس طرح دکانوں پر رکھی ہوئی ہیں کہ سب حیاء تار تار ہے یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کی ہاں میں برائیاں تو بہت نظر آتی ہیں لیکن ان کی اچھی چیزیں ہم چھپا دیتے ہیں مثلا الکوہل اور سگریٹ کی اشتہار بین ہیں وہاں پر میڈیا میں لیکن ہمارے ہاں اتنے ہی عام ہیں اور سب سے بڑے اشتہار بلکہ ہوتے ہی سگریٹس کے ہیں میں نے وہاں ایک اشتہار دیکھا کہ اس میں قبرستان تھا میں نے کہا یہ کسیس کا اشتہار ہے دور سے پہلے تصویر نظر آئی ہائی وے پہ لگی ہوتے ہیں بڑے بڑے میں نے کہا قبرستان کا اشتہار دیا ہوا ہے جب قریب آئی تو پتہ چلا کہ سگریٹس کا اشتہار ہے مراد یہی تھی کہ سگریٹ پینے والوں کا انجام جلدی یہاں ہوتا ہے یعنی اگر آپ جلدی یہاں پہنچنا چاہیں تو یہ کریں یعنی اتنا خوفناک قسم کا اشتہار کہ واقعی لوگ ہاتھ سے رکھ دیں نہیں بھی ابھی مرنا نہیں کیونکہ مرنے سے سب کو ڈر لگتا ہے میں نے کہا ہمارے ملک میں اس سے ٹوٹلی آپوزٹ ہو رہا ہے اتنے اٹھریکٹیو اشتہار ہیں سگریٹ کے کہ جس نے نہیں بھی پینا وہ ایک دفع تو ذرا اس ٹائل مارے یہ بالکل پریکٹیکلی میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوئے تھوڑے سال میں نے کسی سکول میں پڑھایا ہے اور جب میں نے چھوڑا تھا اس سے تھوڑے سے پہلے ہی وہاں پہ ایٹھ منٹس کا ایک موف سی چلی تھی کہ ڈاکٹرز آتی تھی اور میں کوئی ایڈوکیشن تھی جس کول میں تھی اور اس میں یہ تھا کہ مارڈلز کے تھوڑ سلائیڈز اور ایوریتنگ کوشش وہ یہ کر رہے تھے کہ بچوں کو پری مطلب نالیج ہو کہ بفور دے فال انٹو انی سچ ایکسپیرینس کہ انہیں پتہ ہو کہ کوئی اسی سے خبردار کریں لیکن اتنے بھونڈے انداز میں انہوں نے اس کو فہاشی کو روکنے کے کوششیں تھیں کہ وہ زیادہ فہاشی پھیلی اس سے اور جہاں کو ایڈوکیشن آپ کو پتا ہے کہ پھر بچے جو ہے اتنی ایلی سٹیج پہ ایسی ایسی باتیں سیکھ گئے کہ جو ان کے لئے اتنی خطرناک ثابت ہو رہی تھیں ہماری ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگی ہوتی تھیں اور ہم اس کو دیکھ کے شرمندہ ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ باتیں اتنی اوپن لی نہیں ہونی چاہیے اور جب میں یہ سورہ نور ہوا رہا ہوں جب میں پڑھ رہی تھی یہی دل میں میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اس لحاظ سے جیسے وہ استیزان کی آیات میں تھی کہ بچوں کو بھی ان کی لیمٹس بتائی جائیں کہ آپ نے کس عمر کی کس سٹیج کے بعد کیا کرنا ہے لیکن اس طرح اوپن قرآن میں بھی سب کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس سے اور زیادہ برائی پھیلے اور اس کے اوپر آپ کو کوئی گلٹی فیلنگ نہیں ہوتی لیکن وہاں جب ہم موجود تھے ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے اتنی چھوٹے سیون سے ایٹ کے بچے جو تھے ان کو یہ بتایا گیا اور آفٹر ورڈ جب وہ چلی جاتی انتی ڈاکٹرز تو بچے جو تھے دیور جس لافنگ اور وہ کہتے تھے آج ہمیں پتا چل گیا آج ہمیں یہ ہو گیا اور سب کچھ تھا اس کنسپشن کہ کیسے بچے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے شادی سے کیا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اتنا ڈیٹیل میں تھا کہ ہمیں بھی بہت سی باتیں اس وقت پتا چلیں اور اسی طرح جیسے مطلب ہمارے معاشر میں اتنے بھونڈے طریقے سے روکا جاتا ہے نا فہاشی کو کیونکہ اس سے زیادہ فہاشی پیلتی ہے جیسے ہم کالجز میں تھے تو میں نے فائن ارٹس پڑھی ہے ہر کالجز میں فائن ارٹس دپارٹمنٹ سب سے بدنام دریم دپارٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑی سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں ہم آسمان سے اترے ہوئے تو وہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ ہماری ٹیچرز نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کبھی بھی ایسی کوئی بات دیکھیں کسی لڑکے لڑکی کے بارے میں تو آپ ہم کو آ کے بتائیں اب آپ سوچیں جب آپ سٹوڈنز کو کہہ رہے ہیں خود کے آپ آ کے بتائیں کہ کونسا سٹوڈنٹ کس کے ساتھ کیا انوالو ہے کیا ان کی آپ نے حرکت دیکھی تو وہ کس طرح کتنے برے طریقے سے یعنی جھوٹے جھوٹے الزام بھی لگتے تھے ماں باپ کو کال بھی کیا جاتا لڑائی جھگڑے اور ہوتا یہ تھا ان میں بہت برے برے نتائج اس کے ہوتے تھے یہ قرآن اللہ کرے پہنچ جائے ایسی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ بلکل اس میں ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ بسا وقت ماں گھر سے پرش رائز کرتی ہیں بچیوں کو اپنی نمائش کرنے پہ تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تشیر الفاہشہ کوئی بھی اوریانی اگر آپ غیر جگہ پر نمائع کر رہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ لطیفے کی آرڈ لے کے ڈرٹی جوکس کی آرڈ لے کے بہت گندی باتیں کرتے ہیں اور ان لطیفوں کو آگے سے آگے پھیلاتے جانا یہ بھی فہاشی کی اشاعت میں حصہ لینا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تیلی فون پہ گفتگو ہوتی تھی تو ماں باپ کو بھی کچھ پتہ چل جاتا تھا پھر یہ کہ کسی گلو پرنٹس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے کوئی کہیں پہنچتا کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں یا کسی سینوہ ہال میں جال رہے ہیں آف ٹائم پہ شو دیکھ رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھیں خاموش چٹ چیٹ ہے اور اس کے علاوہ خاموش ایک آپ پٹن پریس کریں اور سب گلو پرنٹس آپ اس پہ دیکھ لیں اس چیز نے اور بھی زیادہ پہاشی کی اشاعت میں آسانی کر دی ہے جی ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بہت پڑھ رہے ہیں بچارے تھکے میں ایک چائے کا کب بھی ان کو وہی پہنچاؤ تاکہ فریش اپ ہو جائیں تو یہ ہے کہ اس چیز پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں کہ بچے اس میں ایڈریسز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے سکول میں بات کر کے اور پھر گھر آ کے اسی کو پھر ٹرائے کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے بس یہ ہے کہ لیمٹس بتائیں یا غدو میں اب سارے ہیں کہ بساوقات ہم یہ کہتے ہیں ویس سے امپریس ہیں اس سے امپریس ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں ہم ویس سے اگر امپریس ہیں تو کیوں نہیں ان کی اچھی باتیں بھی لیتے صرف بری باتوں ہی سے کیوں امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری مرضی وہی ہے نا یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو جاننا ضروری ہیں اور وہ قرآن نے بہت آسن طریقے سے ان کا ذکر کر دیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر نہیں ہوا ابن سیکس ایڈوکیشن قرآن میں موجود ہے لیکن اس طریقے پر کہ جو مایوب نہیں ہے ہر چیز کو پیش کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں اگر مقصد اصلاح ہو تو طریقہ بھی اسی طرح کا ہوگا اور اگر ہیڈن مقاصد کچھ اور ہو تو آپ اس کی آر لے کے بہت کچھ کر سکتے ہیں گزارش ہے کہ آج کل ٹیلیویشن ڈرامے میڈیا کی باقی تمام تفریح پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں سارا دن کے بعد جب بچے تفریح کی وجہ سے ٹی وی کھول کے بیٹھتے ہیں تو یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے اگر حد سے بڑی بھی بات ہو رہی ہو تو ٹی وی بند کرنے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں امی جب تک دیکھیں گے نہیں تو اکل کہاں سے آئے گی ہم کو برا بھلا کیسے پتا چلے گا یہ بھی ایک اچھا بہانہ ہے غلط چیز کو دیکھنے کا تو ان سے ہی کہا کریں ان سے کیا کسی سے بھی کہا کریں جو یہ کہے کہ تجربہ کر کے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ زہر کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ مارتی ہے کسی دن چک کے دیکھیں زہر قاتل ہے نہیں پتا چلے گا جب تک آپ چک کے نہیں دیکھیں گے ایک دن وہ چک لیں چکتا ہے کوئی کونی چکتا تب حرام کوئی دیکھ کر آپ سیکھ رہے ہیں اچھا برا اس کے نسبت جو صحیح بات جہاں سے بتائی جاتی ہے وہ پڑھ لیں ہمارے معاشرے میں ماں کا حال یہ جو کہتی ہیں کہ کونسا ایسا درخت ہے جو جوانی میں نہ ڈگمگائے اور اپنی اولادی کے سامنے ایسی باتیں کر کے ان کو انڈائریکٹلی چھوٹ دے رہی ہوتی ہیں میری ایک دوست کی بیٹی کے بارے میں واضح ثبوت ملا کہ وہ لڑکوں سے ملتی ہے جب میں نے اس کی ماں سے ذکر کیا تو بہت بگڑی میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میں جب معلوم تھا کہ اس سے میری دوستی خطرے میں پڑے گی اور میرا بھی امیج خراب ہوگا لیکن میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس میں اس کا بھلا ہے اس میں میرا وقتی طور پر نقصان ہوا کیونکہ عموماً ماں اور اور بہو بیٹیاں بھی اس چیز سے بے خبر ہوتی ہیں یہ بالکل درست ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ دوست سے پہلے کیا کریں جس کے اندر غلطی دیکھیں اس سے ذکر کریں جرت اتنی ہونی چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے کہ باز آ جاؤ یہ سب سے احسن طریقہ ہے پیچھے پیچھے باتیں پھیلانا اور کرنا یہ بزدلی بھی ہے گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے غیبت اور بہتان بعض وقت اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اپنے عمال برباد ہوتے ہیں یعنی کسی کی اصلاح آپ اپنے عمال کی بربادی سے کریں گے جب ہم غلط جگہ پہ بات کرتے ہیں تو اپنے عمل برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں کسی کی اصلاح تو بعد میں ہوگی تو شکایتی نہ بنے اصلاحی بنے کوئی بھی وائرس آپ کو کب اٹیک کرتا ہے جب آپ ویک ہوتے ہیں تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے زیادہ ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی نہیں ہے صرف ان کی نشان دہی کر کے کہ یہ یہ چیز بچنے کی ہے اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور بچوں کے اندر بھی تو وہ پھر ان چیزوں کو خود بخود نگیٹ کرتے چلے جائیں گے یہ لکھتی ہیں کہ جب چیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو باز وقت ایسی پکچر ساتھ ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کسخ شرم آتی ہے جی ہاں یہ چیٹ خالی الفاظ نہیں باز وقت اس میں ہیں فہش سین بھی ساتھ ہی آنے لگتے ہیں یہ لیزر تھرپی کی بات کر رہی ہیں کہ باز وقت یہ انڈر لیکس انڈر آمس سارے کے سارے ایسی تھرپیز کروائی جاتی ہیں یا باز وقت مجھ سے ریسنٹلی کسی نے سوال کیا تھا کہ باز خواتین فل باڈی ویکسنگ کرواتی ہیں یہ سب گچھ پی فاہشہ ہی میں آ جاتا ہے میں ایک خاتون کو جانتی ہوں میرے ساتھ دو سال پہلے حج پر گئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ بائیس سال کی تھی تو ان کے چہرے پہ بال وغیرہ کچھ تھے تو انہوں نے ڈاکٹر سے جا کر بات کی کہ مجھ اپنے چہرے کے بال اتروانے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہم آپ کو ریس دیتے ہیں اب تو وہ سکسٹی ٹو کی ہیں لیکن اس وقت وہ بائیس سال کی تھی خیر بہرحال وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور جب انہیں ریس دینی شروع کی تو اسلمن کو آٹھ منٹ کی ریس دینی تھی لیکن چونکہ وہ مشین انہوں نے ایجسٹ کیو تھی کسی کینسر کے مریض کے لیے اٹھائیس منٹ کے لیے تو وہ جا کر لیڑ گئی اور ڈاکٹر کو اندازہ نہیں تھا یا نرس نے کچھ کیا تھا ایسا اور اس کے بعد ان کا چہرہ جلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ کافی گربر ہو رہی ہے انہوں نے ڈاکٹر کو گلایا ڈاکٹر نے پھر دیکھا جب انہوں نے انہوں نے کہا ہاں آپ کے چہرے پر کچھ ایسی سرخ اثرات ہیں انہوں نے کہا ٹھیک آپ ایک رات ہمارے پاس رک جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو کنٹرول کریں گے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رکھتی گھر چلی گئی گھر گئی تو ان کی ایک دوست نے کہا کہ آپ کے چہرے کی تو حالت بہت خراب ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے چہرے کی اسکین اترنا شروع ہو گئی اور بہت مطلب فوری دور پر نہیں اتری کچھ ٹائم لگا اور اس کے بعد ان کے چہرہ جیسے ہڈیاں پوری چہرے کی ان کی نمائیں ہونی شروع ہو گئیں اب ان کا چہرہ جو ہے اس حالت میں ہے سو سے زیادہ ان کی پلاسٹک سرجریز ہو چکی ہیں اور چہرہ اس حالت میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس چہرے کی کیا حالت ہے اور اس کا بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر بہرحال وہ بات نہیں کر سکتے ہونٹ ان کے اتنے زیادہ پھیلے میں کہ جب وہ بات کرتی ہیں تو ہونٹ اٹھان کر بات کرتی ہیں اور اتنی اپنے زمانے کی خوبصورت خاتون کی فیشن نیول اور کافی پابل خاتون لیکن اس چیز نے ان کی زندگی پر کافی اثرڈا ایسی جب کوئی چیز سنیں یا دیکھیں تو ایک دعا پڑھا کریں جس دعا کے پڑھنے والا اس تکلیف سے محفوظ رہتا ہے نہ تو کسی کا مزاق اڑانا چاہیے نہ اس کو بری نظر سے دیکھنا چاہیے اور نہ ہی اس پہ ہنسنا چاہیے بس یہ دعا پڑھنے چاہیے بہت گہری خیرخواہی کے ساتھ اور اپنی آفیت کے لیے اللہ کا شکر جس نے مجھ کو آفیت سے رکھا اس تکلیف سے جس سے اس نے دوسرے کو آزمایا ہے ایک اخبار میں بہت مشہور وہ کٹنگ بہت پھیلی بھی تھی شریفوں کا مجرہ نامی ایک فلم جو تھی وہ ریلیز ہوئی تھی جس میں کسی بیوٹی پارلر پہ آنے والی ایسی خواتین جو نیوڈ تھی کچھ ان کی تصویریں کچھ مختلف ویڈیوز جو بنتی ہیں مختلف شادیوں کے موقع پر ان میں سے مختلف پارٹس لے کے تو ایسے اسے انگلز دکھائے گئے تھے خواتین کے جسم کے کہ جو سری فہاشی میں آتی یہ آپ نے تو باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اور یہ اس کو برا ابھی بھی شاید کچھ تھوڑا وہ سمجھا جاتا ہوں لیکن ایسی چیزوں کو تو شوہر اور بیوی کو بھی کٹھے بیٹھ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ فہاشی دیکھیں اور اس کو ڈسکس کریں فہاشی فہاشی ہے اچھا یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ یکم مارچ ٹو تھاؤزنڈ کے جنگ مد بیک میگزین میں آیا تھا ایک اور ٹرنڈ جو بہت عام ہو رہا ہے وہ یہ کہ گائنی پرابلمز کے لیے عموماً لیڈی ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے میل ڈاکٹرز کے پاس صرف اس لیے کہ جی بہت ہمبل ہیں بہت پولائٹ ہیں اچھی کیئر کرتے ہیں تو یہ صرف اونلی ریزن نہیں اور اس میں خواتین ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہئے کہ اپنا رویہ درست کریں تاکہ خواتین اس رویہ کی وجہ سے اگر اس طرف جاتی ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری انہی پر آئے گی اچھا اسی طرح عید کارڈز کے اوپر یا عام کارڈز کے اوپر جو تصویریں ہوتی ہیں پھر اسی طرح عید کی رات جو کچھ ہوتا ہے چاند رات جس کو بولتے ہیں سارا مہینہ روزے رکھ کر عورتوں کا ٹیلنٹ ہی ختم ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے سارا خاندان انجوائے نہ کرے اور ایک دوسرے کو مہندی نہ لگائے وہ غیر مردوں کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دینے سے مہندی لگ سکتی ہے یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے ہم بازوں کا تاخل سے بھی کام نہیں لیتے اچھا یہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آخرت کو تو چلیں سمجھ گے کہ کیا ہوگا دنیا میں ایک درگنا کذاب کیا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلے اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں ہوتی یعنی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ دیکھیں کہ فہاشی کے ذریعے انسان کا دماغ انسان کا دل اس کی پورے سسٹم ایفیکٹ کرتا ہے یعنی ان برے سینز اور بری چیزوں کا اثر انسان کے آزا پر بھی ہوتا ہے کچھ آزا کو زیادہ فنکشن کرنا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں مجبوعی طور پر ہیلتھ پر اثر انداز ہوتی اچھا کارٹونز کی طرف کسی نے توجہ دلائی کہ آج کل کارٹونز کے اندر بہت فہاشی عام ہے ایک تو وہ امران مرچنٹ کے لیکچر میں آپ نے لائن کنگ کے اندر وہ جو سین آپ نے دیکھا تھا آپ نے دیکھا گا کہ بچوں کی تصویروں میں بھی ایسے سین جی کوکنگ آئل کا اشتہار تھا اور دو بچوں کو فرنٹ پیج کے اوپر ایسا سین دکھایا گیا تھا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کا علاج کیا ہے اسی صورت فرقان میں بتایا گیا ہے جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ خیر کو عام کریں مثلا آپ دیکھئے کہ اس وقت کونسا ایک اچھا دینی رسالہ آپ کہیں گے جو کوالٹی وائز پریزنٹیشن کے اعتبار سے گیٹ اپ کے اعتبار سے واقعی اس قابل ہو کہ لوگ خوشی سے اس کو خریدیں اور پڑیں پھر اسی طرح کتنے ایسے کارڈز ہیں کہ جس کو آپ ریپلیس کر سکیں کسی برے کارڈز سے اسی طرح اگر گانوں کے بول میں فہاشی ہے تو کتنی ایسی اسلامی کے سیٹس ہیں جن میں اس طرح کا کم از کم میسج ہو کہ جو لوگوں کے لئے قابل قبول ہو یا ان کو سمجھ میں آتا ہو یا اس کو ریپلیس کر سکے انہیں صرف باتیں کرنا تفسریں کرنا نشان دہی کرنا کافی نہیں جب تک ہم پریکٹیکلی کچھ عملی طور پر اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاکے لوگوں کے لئے ایک اچھا آلٹرنیٹ نہ دیں اور اسی کا نام ہے جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ یہ کسی نے لکھا ہے میں جرنلسٹ رہی ہوں میڈیا تشریعہ الفاہشہ میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے میرے کچھ ساتھی ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بہت اچھے ہیں دین پر عمل کرنے والے ہیں لیکن وہ ان سکینڈلز کی ترویج اور اشاعت کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے بہت دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ بہت سے لوگ تحجد بھی پڑھتے نمازیں بھی پڑھتے صدقہ خیرات بھی کرتے لیکن انہوں نے اپنا بزنس کیا بنا رکھا ہے ان سکینڈلز کو عام کرنا جب ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو کہنے لگے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن یہ ہماری جاب ہے اور ہمیں ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے میں نے تو یہ جاب چھوڑ دی کیونکہ اس کی کمائی مشکوک ہے ایسے لوگوں سے کس طرح بات کی جائے کس طرح خیرخواہی کے ساتھ آپ یاد رکھئے کہ ہمیں صرف برا بھلا کہنے کی حق نہیں کیا کرنا ہے خیرخواہی کے ساتھ احساس دلانا ہے کہ ان کا فائدہ ہے اس میں ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے کوئی ہمارے وہ حریف نہیں ہے لاعلمی میں بعض وقت یہ کام کر رہے تھے اور بعض وقت اس کو ایک مجبوری سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت صرف چونکہ پیسے کمانے کا ایک آسان ذریعہ ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتی کہ پہلے سے بتایا جائے جب کچھ چیز پیش آئے تو پھر بات ہو کیونکہ پہلے سے اگر ہم ایسی باتیں کھولنے لگ جائیں تو اگر ان کی توجہ نہیں اور وہ اوورلک کر رہے ہیں تو توجہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک تشریح الفاہشہ میں آ جائے گا اگر آپ کا معمول ہے بچوں سے روز گفتگو کرنا اور جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی وہ ایسی بات بتانے لگے ہیں تو ایک دھم نہیں ٹوکیں پھر آپ آستہ آستہ ان کو اس چیز میں رہنمائی کر دیں اور انڈائریکٹلی عام دین کی تعلیم جاری رہنی چاہیے آپ دیکھیں قرآن کا انداز کیا ہے جسے کہیں پیغمبروں کے واقعات سنائیں گے کہیں ایمان کی کہیں آخرت کی بات کہیں کچھ اور یہ بالکل ایک نیچرل اور فطری انداز ہے تبلیغ کرنے کا کچھ چند پوائنٹس اور چند مخصوص انوانات کو لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس سے دوسرا شخص سکھ ہو جاتا ہے آج کل شرٹس پر فینسل باکسز پر بیگز اور کپس وغیرہ پر خراب قسم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں بعض اکر ٹوائز ایسے ہوتے ہیں یہ سد بھی تشیع الفاہشہ میں آتا ہے ان چیزوں کو خرید کر آگے گفت دینا انہی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جس میں آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گی تو ایسے کوئی بھی چیز خریدیں بھی نہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی میں کسی ایسی جگہ پر ہوتی تھی مجھے نظر آتا تھا تو میں کہہ دیتی تھی کہ یہ چیز ہے تو ضرورت کی لیکن چونکہ اس پر یہ تصویر ہے اس لئے میں اس کو نہیں خرید رہی تاکہ وہ ڈسکررج ہوں کہ اچھا اس سے تو ہماری سیل پر فرق پڑا اور وہ نہیں کرے گی کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا ہمارا کیا آپ لے لیتے ہیں خیر نہیں تھوڑا سا آپ کہیں نہ کہیں تو ریاکشن شو کریں بھلے طریقے سے کہ دوسرا اپنی دنیا کے نقصان میں ہی اس چیز سے باز آ جائے میں ایک اخبار لیا کرتی تھی تو شروع میں وہ بہت اچھا تھا اس میں ایسی چیزیں نہیں تھی کچھ عرصے بھی اس میں آنے لگ گئیں کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے ان کو خط بھی لکھا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آج کے بعد آپ کا اخبار لینا چھوڑ رہی ہیں اس لئے کہ آپ نے اپنی پالیسی بدل کر یہ چیز شروع کر دی ہے بعض وقت ہم خاموشی سے ایک چیز کو کر لیتے ہیں لیکن بتانا فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا سب اس طرح کا کرسٹسزم آ جائے تو کانشس ہو جاتے لوگ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ کئی ٹیلیویزن والوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کیوں یہ سب کچھ دکھاتے ہیں اشارہ کر کے خطوں کے پلندے پہلے یہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھائیں اور یہ کریں تو میں نے کہا یہ ہیں بلکل تھوڑے جو یہ کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں لوگ یہ نہیں چاہتے مگر وہ چھپ کر کے بیٹھے ہو وہ یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ اور بھی دکھائیں پچھلے دنوں میں نے ریڈیو کا لگایا تھا پوسٹر آپ میں سے کتنوں نے خط لکھا ہوگا ان کو یا کچھ کیا ہوگا کہ آپ کو اچھی چیز بتائیں یا سنوائیں ہم تو مسروف لوگ ہیں ہمیں تو ترجمہ یاد نہیں ہوتا ہم کس کو خط لکھیں یہ انہوں نے درست بات کی کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اس میں صرف ریچولز نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھائے تو آپ کا فرض ہو گیا پورا وہ انہوں نے خانے بنائے میں یہ یہ کر لیا تو ہم دیندار ہو گئے اور یہ اب ہماری دنیا ہے یہاں کسی ایک نے توجہ دلائی ہے گالیوں پہ تشریح الفاہشہ میں گندی گالیاں بھی شامل ہیں ایکچلی یہ سب چیزیں میں پن پائنٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک لسٹ بن جائے کہ کن چیزوں کو معاشرے میں استعمال کرنا کون کون سے روخ فاہشہ میں آتے ہیں سکینڈل سے لے کر ڈرٹی جوکس بیڈ لینگویج اور گندی گالیاں یہ بھی فاہشی میں آتی ہیں آپ کو پتہ گندی گالی تو کیا گالی تو ہر ایک بری ہے ایک خاتون نے دوسری کو ٹھنگنی کہہ دیا تھا چھوٹے قد والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ سمندر میں ڈال دو تو وہ کڑوا ہو جائے یعنی اتنے پانی کو یہ اثر انداز ہو جائے اس پر تو اب آپ خود سوچئے کہ گندی گالیوں کا تو پھر کوئی جواز ہی نہیں ہے اور بعض لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اس بات کی اچھا اسی طرح یہ کہ بعض لوگ ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم شریف گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت مذہبی گھرانوں سے لیکن جو ہی شادی کا موقع آتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے سب ختم ہو گیا اور اس دن کے لیے اس موقع کے لیے سب فہاشی جائز ہے دلہن کو سب کے سامنے ایکسپوس کرنا جائز ہے غیر محرم کا سامنے آنا ان چیزوں کی طرح بھی توجہ کی ضرورت ہے جی ہاں بعض وقت رسموں کے نام پر شادی کے فنکشنز کے نام پر ہندوانہ طور طریقے اور ان سب کاموں کا کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے یہ کسی نے لکھا ہے ڈرٹی ٹاک شوز یعنی ٹاک شو ہو رہا ہے کسی بھی مثلا ٹیلیویجن وغیرہ پر اور اس میں لڑکا لڑکی کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر جوکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بعض وقت بے ہیائی کی باتیں شامل ہوتی ہیں یہ بھی فہشہ کی تشہیر میں آتا کیونکہ بچے جب یونگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کاش ہمیں بھی موقع ملتا کہ ہم کسی سے اس طرح کی بات کر کے انجوائے کر سکتے یہ کہتے ہیں کہ بساوقات شہزادے شہزادی کی کہانیاں خوشی خوشی بچوں کو مائے سناتی ہیں اور ان میں بھی بعض ایسے اناثر موجود ہوتے ہیں یہ کسی نے لکھا ہے کہ مرد حضرات میں یہ بات بہت عام ہے کہ عورتوں کو اور بعض مرد اپنی بیویوں اور پھر سیکس کے پہلو ڈسکس کرتے رہتے ہیں یعنی آپس میں بیٹھ کر ان ٹاپکس پر بات کرنا کچھ عرصہ پہلے یہ چیز بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اپنی پرسنل لائف کو اس طرح ڈسکس کرنا اور حدیث میں صاف طور پر منع ہے کہ شوہر اور بیوی کی تنہائی کی گفتگو ان دو کے علاوہ کسی تیسرے تک نہیں جانی چاہیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے شادی ہوئی کسی لڑکی کی پھر سہلیاں اس کو گیر کے بعد جاتی اچھا کیا بات ہوئی کیسے ہوئی سب کس سے کہانیاں معلوم کر لیے یہ سب بھی ان باتوں کو عام کرنا جو ہے یہ بھی اسی فہاشی میں آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ فہاشی کے پھیلانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ یوں بھی ہے کہ ہم کسی کو فہش ڈریس پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگ اور زیادہ اس پر یوں کہیں کہ شیئر ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے ہم کسی کو ایسے پرسنٹ ڈسکس نہیں کر رہے کہ کرا کے لوگوں کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ لوگوں کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا یہ ایکچولی یہ باتیں بہت کھل کہ اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات ہم دیندار ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو چونکہ اتنا یوسٹو ہو گئے ہیں اس لیے اس کو برا با نہیں سمجھتے کہ یہ برا ہے ہمارا کہاں دھیان جاتا کہ یہ غلط چیزیں اچھا یہ کسی نے لکھا کہ کیلنڈرز اور فائلیں بہت ایسی عام ہو گئی ہیں اوریاں کارڈز یہ نمی بڑی اہم بات لکھئے کہتے ہیں کہ دنیا میں دردناک عذاب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی ریلیشنز بریک اپ ہوتے ہیں جب شوہر بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت دیکھیں گے تو لازمان بیوی سے بددل ہوں گے اور گھر کی اکائی ٹوٹے گی اور بساوقات صرف دیکھتے نہیں بلکہ بہت حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس عورت کو اپنے شوہر کی کوئی ایسی بات بتا چلے شک بھی پڑے تو اس سے پوچھیں کہ وہ کس کرب اور کس عذاب سے گزرتی ہے جسے اپنے شوہر کے فیتفل ہونے کا یقین نہ ہو یہ لکھتی ہیں کہ فاشی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رویہ رکھیں یعنی وہ سین سب دیکھ دیکھ کے تو گھر میں پھر کھلے عام اس طرح کی حرکتیں بعض وقت ہونے لگتی اس لئے تین اوقات میں اجازت لے کر ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے کی بات ہے قرآن میں کالجز میں یہ بات بہت عام ہے کہ ایک لڑکی کے بارے مگر کوئی بات کرے تو سب لڑکیاں اس کے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں مشہور کر دیتی ہیں اس طرح ایک لڑکی اگر اچھی بھی ہو مگر اس پر غلط اثر ہوتا ہے ہاں یہ بات بلکل انہیں درست لکھی کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی تو لوگ اس کی بات ڈسکس کر 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 کہ اس کو اتنا پکا کر دیتے ہیں اس میں کہ اس کے اندر سے خوف ہی نکل جائے اسی لئے تشیل فاہش ہے اس کینڈلز کو عام کرنے سے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے بھی روکا گیا ہے کیبلز کے ذریعے بھی فاہشی بہت عام ہوئی ہے کیونکہ بہت سستہ ہو گیا سب کچھ یہ کہتے ہیں کہ اوپن ڈسپلی آف انڈر گارمنٹس اس پر بھی مرد حضرات کو دکانداروں کو توجہ دلانی شاہیہ اور ظاہرہ کہ اس میں بسا ہوتا تو بہت ہی پہش قسم کے سین ہوتے ہیں کہتے ہیں مہندیوں پر ایک گانہ سلو اور فاسٹ ٹون میں رنگ برسے گایا جاتا ہے جس میں بار بار آتا ہے کھائے گوری کا یار بلم تر سے سوئے گوری کا یار بلم تر سے بلم یعنی شوہر لا حول ولا کوتر یہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں سوچیں کیا یہ تشیل فاہشاہ میں نہیں انہوں نے کچھ چیز ایسی دیکھی جس کا ذکر کر رہی ہیں کہ عام طور پر ہمارے ہیں یہ ٹرنڈ عام ہو گیا ہے کہ بچیوں کے رشنوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو عموماً کوشش یہ کی جاتی کہ بچیاں بند سمر کر نکلیں تاکہ ان کو رشتے مل جائیں پہلی بات تو یہ ہے بسی کہ جو اس طرح پسند کریں گے پھر وہ قدر بھی اتنی ہی کریں گی خیر اب یہ کہ باس میڈل کلاس یا ایسی بچیاں کہ جو بہت اچھے ڈریسز افورڈ نہیں کر سکتی تو یہ بات نوٹس میں آئی کہ کالج سے ہی لڑکیاں بسا اوقات ایسے مردوں کے ساتھ چلی جاتی ہے جو ان کو دو چار ہزار کا جوڑا پرید کر دلوا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وقس پینڈ کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ اس طرح کی دور لگ جاتی ہے تو پھر عزت اور حیاء اور ہر چیز جو ہے وہ دعو پہ لگ جاتی ہے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ریپ کی کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے یا اس قسم کی کوئی لڑکی بھاگ گئی وغیرہ تو تھانے والوں سے اخبار والوں کا تیہ ہوتا ہے وہ پورا الزام نام پتے کے ساتھ دے دیتے ہیں اخبار میں خبر لگا کر اسے مزیدار بنانے کے لیے پھر اثر تو وہی ہوگا کہ بے حیائی عام جب تنہا لڑکے لڑکیوں کا گروپ ہو جتنی گندی بات یہ گالی دے اتنا ہی وہ اوچھا شمار ہوتا ہے جہاں اخباروں میں ایسی خبریں جو اس قسم کی کہ وہ آشنا کے ساتھ بھاگ گئی وہ یہ ہوا پھر اس کی پوری آگے کہانی وہ جب بچے اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس سے گر سیکھتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی بات پھر بھر والوں سے ناراض ہوئے اور بھاگنے کی تدبیریں کی کتنا عام ہے یہ ٹرنڈ ہمارے ہاں شہر کا اپنی بیویوں کو سجا بنا کر لوگوں کے سامنے لے جانا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوستوں کی بیویوں کے افیرز کے واقعات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں تو کتنی ہی عورتیں اس گرب سے گزر رہی ہیں اچھا ویلنٹائن ڈے اس کے منانے کا کیا تاریخی روایت ہے ہمارے ہاں اور اس میں ہوتا کیا ہے شاید بہت سے ماں باپ کو پتا بھی نہ ہو بہت سے نقاب پوش خواتین بھی درزی کو جا کر اپنے جسم کا ناب دیتی ہیں اور کسی نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ وہ کئی کھڑی تھی اور دیکھا کہ ایک بچی آئی اور اس نے دوبٹہ شبٹہ اتار کسی نا تان کے درزی کے سامنے کھڑی ہوگی کہ میں نے آپ کو یہ کرنے کو کہا تھا اور آپ دیکھئے تو درزی شرم کے مارے دیکھ نہیں رہا تھا تو اس نے کہا میں آپ کو کہا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں مجھے اور اپنی غلطی جانیں اس لیے کہ حیاء نام کی چیز جو نہیں حدیث میں آتا ہے نا اِذَا عَلَمْ تَسْتَحِيمُ فَسْنَا مَا تَشَا جب تم میں حیاء نہیں تو جو چاہو کرو کہتے ہیں ماں اور باپ بچوں کے سامنے رات تک ٹی وی پر ایسی چیزیں دیکھتی رہتی ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بچہ اور بچی ٹیبل کے نیچے مانٹسری کلاس میں یہی کچھ کر رہے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوٹ کر دیا کہتے ہیں کہ فہاشی اور رونیانی کا صدباب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر کے تفریح کے سامان کے علاوہ بچوں کو باہر آوٹنگ کے لیے لے جائیں فطرت کے نظارے کروائیں انہیں خوبصورت چیزیں دکھائیں آپ دیکھیں کہ بار بار ایک ہی فہاشی دیکھ 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 تو مائنڈ بھی تو نم ہو جاتے نا تفریح تو نہ ہوئی نا اچھل کود اچھل کود یہ میں جو سناتی ہیں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاہشہ میں نہیں آ جاتا یہ میں واضح کرنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا کسی اور کے ذہن میں خیال ہے تو خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہ یہ اس میں تو نہیں آ رہا آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلان انسان ہے اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ تو اس وقت تک وہ تشیع الفاہشہ میں نہیں آتا اور پھر تشیع الفاہشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائن نیو ڈیٹیلز نہیں بتائی جارہی صرف چند ایک باتیں اگر نہ بتائی جاتے سب کو پتہ چل جاتی ہے اس حد تک بات ہوتی ہے اس کی ایک مثال ہے صورت یوسف صورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا پھر اس کے بعد کیا کہا ہی تلک کالا ما آز اللہ یہ سارا قرآن کے ساتھ کھول کے سنا رہا ہے یہ تشیع الفاہشہ نہیں ہے عبرت کے لیے تعلیم کے لیے سبق کے لیے تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاہشہ میں نہیں آتا جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کسی ڈیڈ باڈی کو ڈیسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک روحانی علاج ہماشرے کا تو اس میں ہولاک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی تو اس لیے سوال جس میں لکھا اور بہت اچھا کیا میں اپریشیٹ کرتی اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ ایسی کوئی کنفیوجن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیت